دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان انہوں نے خلافت کے چھے مشکل ترین سال کیسے گزارے انتہائی دلچسپ انداز میں اس سرسلے کی تین سیڈیز آپ پہلے ہی سن چکے ہیں تو آئیے سنتے ہیں چوتھے خلیفہ راشد کے حالات و واقعات پیشکش محمد تارق شاہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں یہی تو وہ ہیں جو ان کے پروردگار کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں ان کے لیے عجر و ثواب ہوگا ارشاد نبوی ہے اے علی کیا تم اس پر راضی نہیں کہ تمہیں میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو حارون علیہ السلام کو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا جماعتِ اصحاب روشن ستارے ہیں آسمان پر موجود ستاروں کی روشنی کم و بیش ہے یہی مثال صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کی ہے لیکن ہیں سبھی روشن ان میں سب سے نمائیہ سب سے روشن اور سب سے تابناک بہرحال پہلے چار صحابہ رضی اللہ عنہم ہی ہیں یہی پہلے چار اصحاب خلفاء راشدین ہیں اشرا مبشرہ میں بھی سب سے پہلے انہی کا نام ہے یوں تو اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے ہی صحابہ کو جنت کی بشارت دی ہے پھر ان صحابہ کا درجہ سب سے بلند بتایا جنہوں نے اسلام لانے میں پہل کی اللہ کے راستے میں ہجرت کی کافروں سے جہاد کیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ ایسے ہی صحابہ میں شامد ہیں انہیں یہ عزت بھی حاصل ہے کہ وہ بدری صحابی ہیں اللہ تعالی نے بدری صحابہ کی سب خطائیں معاف کر دی علی بیت رزوان کرنے والوں میں بھی شامد تھے کہ جن کو اللہ تعالی نے واضح الفاظ میں اپنے راضی ہونے کی خوش خبری دی ہے پھر انہیں شہادت بھی نصیب ہوئی مسلمانوں کا ایمان ہے کہ راہ حق میں شہید جنتی ہیں ان سب باتوں کے علاوہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان دس صحابہ میں بھی شامد ہیں جنہیں دنیا میں جنتی ہونے کی بشارت دی گئی یعنی اشرا مبشرہ میں ہیں ان تمام خصوصیات کے علاوہ آپ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ آپ کے نکاح میں دی اس جلیل القدر ہستی کی زندگی کے عوراق آپ کے سامنے رکھتے ہیں سیدنا علی بن عبی طالب رضی اللہ عنہ چھٹی صدی عیسوی کے آخر سال یعنی چھہ سو عیسوی میں یا چھہ سو ایک عیسوی میں مکہ میں بیدا ہوئے اس وقت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تیس سال کے قریب تھی گویا علی رضی اللہ عنہ آپ سے تیس سال چھوٹے تھے ہجری سن سیدنا علی کی پیدائش کے قریبا تیس سال بعد شروع ہوا مطلب یہ کہ آپ نے ہجرت سے تیس سال پہلے اس دنیا میں آنکھ کھولی والدہ نے نام اسد یا حیدر رکھا لیکن والد نے علی نام رکھا پھر اسی نام پر دونوں کا اتفاق ہو گیا البتہ حیدر ان کا لقب ہو گیا آپ کی کنیتیں ابو الحسن اور ابو تراب تھی ابو تراب کی کنیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی آپ کے لقب اسد مرتضی اور حیدر ہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ابو طالب کے بیٹے تھے ان کا خاندان وہی تھا جو آپ کا تھا اور یہ قبیلہ قریش کا سب سے زیادہ عزت والا گھرانہ تھا یہ گھرانہ بنو حاشم کہلاتا تھا گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاشمی تھے اور سیدنا علی بھی حاشمی تھے سیدنا علی کے والد کا نام تو عبد مناف تھا لیکن وہ اپنی کنیت ابو طالب سے مشہور تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد جناب عبداللہ ان کے سگے بھائی تھے ان کا نصب اس طرح ہے ابو طالب بیٹے تھے عبد المطلب کے عبد المطلب بیٹے تھے حاشم کے حاشم بیٹے تھے عبد مناف کے اور عبد مناف بیٹے تھے قسائی کے ابو طالب مکہ کے بزرگ اور سردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے آپ پچیس سال کی عمر تک ابو طالب کے ساتھ ہی رہے پھر ان کی اجازت سے مکہ کی ایک نیک خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی اور الگ رہنے لگے آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش جان کے دشمن بن گئے عبد المطلب بیٹے تھے حاشم کے حاشم بیٹے تھے عبد مناف کے اور عبد مناف بیٹے تھے قسائی کے ابو طالب مکہ کے بزرگ اور سردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے آپ کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ چاہتے تھے آپ پچیس سال کی عمر تک ابو طالب کے ساتھ ہی رہے پھر ان کی اجازت سے مکہ کی ایک نیک خاتون سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے شادی کر لی اور الگ رہنے لگے آپ نے نبوت کا اعلان کیا تو قریش جان کے دشمن بن گئے لیکن یہ ابو طالب ہی تھے جو آپ کی حمایت میں اٹھ کھڑے ہوئے ہر طرح سے آپ کا ساتھ دیا علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا نام فاطمہ رضی اللہ عنہ تھا وہ بھی حاشمی تھی یہ آپ پر ایمان لے آئی تھی یہ بھی آپ سے حد درج محبت کرتی تھی انہوں نے حجرت بھی کی اور حجرت کے چار یا پانچ سال بعد وفات پائی سیدنا علی کوئی پانچ برس کے تھے کہ ملک میں قہد پڑ گیا ابو طالب پر ایک بڑے کنبے کا بوش تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے علی کو مانگ لیا اس وقت سے سیدنا علی آپ کے ساتھ رہنے لگے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے ان کی پرورش اور تربیت میں آپ کا برابر ساتھ دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت سیدنا علی کی عمر قریباً دس برس تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر انہوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا اس طرح بچوں میں سب سے پہلے انہی کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی اب وہ بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے ایک دن ان کے والد ابو طالب نے انہیں آپ کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا تو پوچھا بیٹا یہ دین کیا ہے جس پر تم چل رہے ہو انہوں نے فوراً جواب دیا اب باجان میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں ان کی تصدیق کر چکا ہوں اور یہ میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھ ہی ہے اس پر ابو طالب نے کہا محمد تمہیں بھلائی کے سوا کسی چیز کی طرف نہیں بلائیں گے تم ان کے ساتھ لگے رہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ بچپن ہی سے نیک تھے بتوں سے نفرت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت نے انہیں علم کا سمندر بنا دیا لڑکپن ہی میں لکھنا پڑھنا سیکھ لیا اس زمانے میں یہ بہت بڑی خوبی کی بات تھی اسی زمانے میں انہوں نے ہتھیار چلانے اور دشمن سے لڑنے کا ڈھنگ بھی سیکھ لیا جوان ہونے تک انہوں نے سپاہگری کے اصول اور قائدے پوری طرح سیکھ لئے پشتی میں تو کوئی ان سے جیت نہیں سکتا تھا والد کی وفات کے بعد صرف تین برس مکے میں رہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت کی تو سیدنا علی کو اپنے بستر پر سلایا لوگوں کی جو امانتیں آپ کے پاس تھی وہ سب آپ نے علی کے حوالے کی اور فرمایا یہ امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینہ آجانا کافروں نے اس وقت آپ کے گھر کو گھیر رکھا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت گھر سے نکلے تو اللہ تعالی نے کافروں کی آنکھوں پر پردے ڈال دیئے اور وہ آپ کو نہ دیکھ سکے صبح انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکان چھوڑ کر جا چکے ہیں تو وہ بہت جھنجلائے انہوں نے علی کو پکڑ لیا آنکھیں نکال کر بولے بتاؤ تمہارے صاحب کو پکڑ لیا آنکھیں نکال کر بولے بتاؤ تمہارے صاحب کہاں ہیں اس پر سیدنا علی نے جواب دیا مجھے کچھ معلوم نہیں کہ وہ کہاں ہیں یہ جواب سن کر انہیں سخت غصہ آیا ڈانٹ ڈپٹ کی پھر انہیں اپنے ساتھ لے گئے ایک جگہ قید کر دیا لیکن جب ان سے کچھ معلوم نہ ہو سکا تو چھوڑ دیا اب انہوں نے لوگوں کی امانتیں لوٹائیں پھر مکہ سے ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاصر ہوئے اس وقت آپ قبا میں تشریف فرما تھے علی رضی اللہ عنہ نے مکہ سے قبا تب کا سفر پیدل تیہ کیا یہ پونے تین سو میل کا سفر ہے قبا پہنچے تو پاؤں میں چھالے پڑ چکے تھے پھر آپ رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینے آ گئے ہجرت کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے پینتیس برس سے کچھ زیادہ مدد مدینے میں گزاری یہ ان کی مدنی زندگی کہلائی ہجرت سے کچھ عرصہ بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی اس تعمیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے صحابہ نے بھی حصہ لیا وہ انٹیں اور گارہ ڈھوتے وقت اشعار پڑھتے جن کا مطلب ہے جو مسجد تعمیر کرتا ہے کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر مشقت برداشت کرتا ہے اور جو گرد و غبار اور مٹی سے بچنے کے لیے اس سے جی چھراتا ہے وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے مسجد کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رہنے کے لیے چند حجرے بھی تعمیر ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی یہیں آ گئے ہجرت کے بعد آپ نے بھائی چارہ کرایا تو علی کو اپنا بھائی بنایا ہجرت کے دوسرے سال آپ نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی علی سے کر دی اس وقت سیدنا علی کے پاس ایک زرہ اور ایک گھوڑے کے سوا کچھ نہیں تھا انہوں نے یہ زرہ سیدنا عثمان کے ہاتھ چار سو اسی درہ میں فروخت کر دی سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ رقم انہیں دے دی اور زرہ بھی یہ کہہ کر لوٹا دی کہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے اس رقم سے انہوں نے شادی کا سامان خریدا اور گھر کی ضرورت کے لیے بھی رقم بچائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع فرمایا ان کے سامنے نکاح پڑھایا رخصتی چند ماہ بعد ہوئی زرہ کی قیمت میں سے جو رقم بچی تھی اس سے سیدنا علی نے ولیمے کی دعوت کے انتظام کیا اس دعوت میں کھجوریں جاؤ کی روٹی پنی اور ایک خاص قسم کا شوربہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت اپنی بیٹی کو یہ چیزیں دی ایک چارپائی ایک بستر چمڑے کا ایک تکیش کیزہ مٹی کے دو گھڑے اناج پیسنے کی ایک چکی مٹی کا ایک پیالہ اور دو چادریں سیدہ فاطمہ جب اپنے خوابن کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لائے پہلے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگی پھر اندر داخل ہوئے ایک برتن میں پانی منگوایا دونوں ہاتھ اس پانی میں ڈالے ہاتھوں سے پانی ان دونوں پر چھڑکا پھر فرمایا اے فاطمہ میں نے تمہاری شادی اپنے خاندان کے بہترین شخص سے کی ہے اسی سال رمضان دو ہجری میں بدر کی لڑائی پیش آئی شادی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا بہت خیال لگتے تھے وہ بھی ان کی بہت عزت کرتی تھی دونوں نے گھر کے کام آپس میں بانٹ لیے تھے ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر تشریف لائے تو علی گھر میں نہیں تھے سیدہ فاطمہ سے پوچھا دونوں نے فرمایا کہ میرا ان سے کچھ جھگڑا ہو گیا تھا غصے میں گھر سے باہر چلے گئے ہیں آپ نے ان کے بارے میں پتا کرایا تو وہ مسجد میں سو رہے تھے آپ مسجد میں تشریف لے گئے وہ واقعی وہاں سو رہے تھے چادر پہلو سے سرگ گئی تھی اور مٹی ان کے جسم سے لگ گئی تھی آپ مٹی پوچھنے لگے اور فرمایا ابو تراب اٹھو ابو تراب اٹھو اس روز سے آپ کا لقب ابو تراب مشہور ہو گیا تراب مٹی کو کہتے ہیں یعنی مٹی والا کوئی انہیں ابو تراب کہتا تو بہت خوش ہوتے انہیں دنیا کے سامان اور مال و دولت سے بلکل پیار نہیں تھا ان کی زندگی فقیرانہ تھی محنت مزدوری کر کے روزی کماتے تھے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کرتے تھے لڑائی کے میدان میں جاتے تو فرمایا کرتے تھے لڑائی کے میدان میں مجھے پروان نہیں ہوتی کہ موت میری طرف آ رہی ہے یا میں موت کی طرف بڑھ رہا ہوں اسی دلیری کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ اسداللہ کے لقب سے مشہور ہوئے بدر کی لڑائی میں سیدنا علی بھی شریک ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا تھا دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو کافروں کے لشکر سے اطبا شعبہ اور ولید میدان میں نکلے اور مسلمانوں کو مقابلے کے لیے للکارا مسلمانوں کی طرف سے بھی تین انساری جوان آف معوز اور عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ میدان میں آگئے لیکن ان تینوں کو دیکھ کر کافروں نے ان سے لڑنا اپنی شان کے خلاف سمجھا اطبا نے پکار کر کہا اے محمد یہ لوگ ہمارے جوڑ کے نہیں ہیں ہماری قوم کے لوگوں کو ہمارے مقابلے پر پھیچو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حاریس رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں سیدنا حمزہ اور سیدنا عبیدہ بن حاریس رضی اللہ عنہم کو حکم دیا کہ آگے بڑھ کر ان کا مقابلہ کریں تینوں بہادر فوراں آگے بڑھے اس وقت سیدنا علی رضی اللہ عنہم نے سر پر سفید صوف کا طرح لگا رکھا تھا ان کا سامنا ولید سے ہوا سیدنا حمزہ کا عطبہ سے اور سیدنا عبیدہ کا شہبہ سے ہوا ولید اور عطبہ دونوں سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کے ہاتھوں مارے گئے لیکن عبیدہ شہبہ کے ہاتھوں زخمی ہوئے علی شہبہ پر چھپتے اور ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا زخمی عبیدہ کو میدان سے اٹھا لائے اس کے بعد عام لڑائی شروع ہوئی سیدنا علی اس قدر پر جوش انداز میں لڑے کہ جس طرف نکل گئے کافروں کی صفحیں گاٹ کر رکھتی دوسرے مسلمان بھی بہت بہادری سے لڑے اور کافروں کو شکست دی ان کے بڑے بڑے سردار اس لڑائی میں مارے گئے یہاں تک کہ ابو جہل بھی جہنم رسید ہوا اگلے سال اہد کی لڑائی ہوئی اس لڑائی کی اتدامے کافروں کی طرف سے تلہا بن عبید تلہا میدان میں نکلا اور پکارا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے یہ سن کر سیدنا علی دوڑ کر اس کے مقابلے میں آگئے اور ایک ہی وار میں اسے دھیر کر دیا پھر تلہا کا ایک بھائی ابو سعید نکلا سیدنا علی ہی نے اس پر بھی تلوار کا ایک بار کیا وہ زمین پر گر پڑا اور سعید بن عبی وقاس کے ہاتھوں مارا گیا پھر کافروں کے لشکر سے ان کا سب سے بڑا بہادر ارطاعت نکلا اسے اپنی طاقت پر بڑا گھومن تھا اس نے للکار کر کہا کوئی ہے جو میرے مقابلے میں آئے علی آگے بڑھے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا کام تمام کر دیا پھر جب عام لڑائی شروع ہوئی تو سیدنا علی اور سیدنا حمزہ کافروں کی صفوں میں دور تک گھس گئے اور اس قدر تیزی سے لڑے کہ کافروں کے پاؤں اکھڑ گئے پھر درے پر موجود دستے کی اپنی جگہ سے ہٹ چانے پر جب اس طرف سے کافر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے تو چند بہادر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میدان میں جم کر کھڑے رہے ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی تھے کافروں نے آپ پر پیروں کی بجھاڑ کر دی بار بار آپ پر حملہ کیا لیکن ان صحابہ نے انہیں ہر بار پیچھے ہٹا دیا آخر مسلمان پھر سے جمع ہوئے اور کافروں کو مار بھکایا اس لڑائی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ بھی شہید ہوئے اس روز سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کئی کافر مارے گئے اس مہم کے شروع ہونے سے آخر تک سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اس کے مقابلے میں آئے وہ بہت بہادر سمجھا جاتا تھا اس کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ایک ہزار سواروں کے برابر ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا علی تم بیٹھ جاؤ اور فرمایا یہ عبد ود ہے اس نے پھر للکارا سیدنا علی پھر اٹھ کر آگے بڑھے آپ نے اس بار بھی بٹھا دیا تیسری بار پھر اس نے مسلمانوں کو للکارا اس بار سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جانتا ہوں یہ عبد ود ہے آپ مجھے اس سے مقابلے کی اجازت دیں اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اپنی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو انعیت فرمائی اپنے پاک ہاتھوں سے ان کے سر پر پگڑی باندھی علی رضی اللہ عنہ دوڑتے ہوئے گئے اور عبد ود سے بولے میں نے سنا ہے تم نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ جو شخص میرے سامنے تین باتیں پیش کرے تو میں ان میں سے ایک کو منظور کرتا ہوں اس نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا تب پھر میں بھی تین باتیں پیش کرتا ہوں پہلی یہ کہ تُو اسلام قبول کر لے اس نے انکار کیا انہوں نے دوسری بات پیش کی مسلمانوں سے مت لڑ واپس چلا جا اس نے اس سے بھی انکار کیا تب سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے گرج کر کہا تب پھر آ مجھ سے مقابلہ کر لے عبد ود یہ سن کر ہس پھا تب پھر آ مجھ سے مقابلہ کر لے عبد ود یہ سن کر ہس پڑا کہنے لگا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا عرب میں مجھ سے کبھی کوئی لڑنے کی جرت کرے گا یہ کہہ کر وہ گھوڑے سے اتر آیا اور بولا تم کون ہو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میرا نام علی بن ابی طالب ہے عبد ود یہ سن کر کہنے لگا تمہارے والد میرے دوست تھے اس لیے میں تم سے لڑنا نہیں چاہتا یہ سن کر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لیکن اے اللہ کے دشمن میں تم سے لڑنا چاہتا ہوں فرکیا علی رضی اللہ عنہ نے ڈھال آگے کر دی وار اس قدر زبردست تھا کہ تلوار ڈھال کو کاٹ کر ان کی پیشانی پر جا لگی وہ زخمی ہو گئے زخم کھا کر وہ شیر کی طرح جھپٹے اور عبد ود پر ایسا وار کیا کہ تلوار اس کے کندھے کو کاٹتی سینے تک آ گئی وہ وہیں ڈھیر ہو گیا اس کے گرتے ہی سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے زور سے نعرے تکبیر بلند کیا اب عبد ود کے کچھ ساتھی آگے بڑھے لیکن وہ بھی اللہ کے شیر کے آگے نہ ٹھہر سکے بھاگ نکلے ان میں سے ایک نوفل بن عبداللہ خندق میں گرا علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر تلوار سے قتل کیا رسول اللہ خندق میں گرا علی رضی اللہ عنہ نے اسے خندق میں اتر کر تلوار سے قتل کیا رسول اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کی طرف کوچ کا ارادہ کیا تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو فوج کا جھنڈہ دے کر آگے پھر آپ تین ہزار مجاہدین کے ساتھ ربانہ ہوئے لڑائی سے پہلے ہی بنو قریضہ ہمت ہار گئے اور ہتھیار ڈال دیئے مدینہ سے ساٹھ کلومیٹر دور فدق نامی یہودیوں کی بستی تھی یہ یہودی خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے مقابلے پر اکسا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو دو سو سوار دے کر ان کی طرف روانہ فرمایا مسلمانوں نے ان لوگوں کو شکست دی وہ بھاگ نکلے مسلمانوں کے ہاتھ پانس سو قوم اور دو ہزار بکریاں لگی وہ ان کو ہانک کر مدینہ لے آئے بیاتِ رزوان میں بھی سیدنا علی ساتھ تھے سلح نامہ لکھنے کا کام ان کے سپورٹ ہوا انہوں نے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تو قریش کے نمائندے نے اس پر اعتراض کیا اور کہا ہم رحمان کو نہیں مانتے لہٰذا یہ لکھا جائے بسم کاللہ ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر سیدنا علی نے یہی لکھ دیا اب آپ نے ان سے فرمایا لکھو یہ وہ شرطیں ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش سے تیہ کی ہیں سیدنا علی نے الفاظ لکھے تو قریشی نمائندے سحیل بن عمر نے کہا جب ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تو پھر صلی اللہ نامے میں یہ کیوں لکھا جائے لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھوائیے اس پر آپ نے فرمایا بے شک میں اللہ کا رسول ہوں لیکن اے علی یہاں لکھ دو محمد بن عبداللہ یہ سن کر سیدنا علی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ پاس مٹا دیے اس کے بعد علی نے باقی معاہدہ تحریر کیا جن یہودیوں کو شرارتوں کی وجہ سے مدینے سے نکالا گیا تھا وہ خیبر کے قلوں میں جمع ہو گئے بہت سے یہودی وہاں پہلے سے تھے یہ سب مسلمانوں کے خلاف سازشوں سے باز نہیں آ رہے تھے چنانچہ آپ نے ان کی سرکوبی کا فیصلہ فرمایا وہ مدینے پر حملہ کرنے کی تیاریوں میں بھی مصروف تھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سولہ سو صحابہ کے ساتھ خیبر کی طرف روانہ ہوئے سب قلے ایک ہی کر کے فتح ہو گئے لیکن ایک قلہ جس کا نام کموس تھا فتح ہونے میں نہ آیا جب آپ کے کئی صحابہ کی کوششیں کامیاب نہ ہو سکیں تو آپ نے فرمایا میں کل جھنڈا ایک ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے جس کے ہاتھ پر خیبر فتح ہو جائے گا دوسرے دن جب تمام صحابہ اس جھنڈے کے منتظر تھے کیونکہ وہ سب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی کہاں ہیں بتایا گیا ان کی آنکھیں دکھتی ہیں آپ نے انہیں بلایا آنکھوں میں اپنا لعاب لگایا وہ اسی وقت ٹھیک ہو گئیں آپ نے انہیں جھنڈا دے کر قموس کی طرف روانہ فرمایا اس قلے کا حاکم مرحب تھا یہودیوں کے نامی گرامی بہادروں میں سے سیدنا علی کو مقابل دیکھا اور بولا کیا مسلمانوں کی فوج میں تم سے بہتر کوئی آدمی نہیں خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار بند بہادر تجربے کار اور لڑائی کے بھڑکتے شولوں کا مقابلہ کرنے والا سیدنا علی نے اس کے جواب میں فرمایا میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا جنگل کے شیر کی طرح ہے بتناک اور بہادر میں دشمن کو آنکھ چھبکنے میں ختم کر دیتا ہوں مرحب نے آگے بڑھ کر کلوار کا وار کیا سیدنا علی تیزی سے ایک طرف ہو گئے پھر انہوں نے مرحب پر ایسا بھرپور بار کیا کہ ان کی تلوار اس کے خوت کو کٹ کر کھوپڑی میں اُدھر گئی پھر فوج کو لے کر آگے بڑھے کلے کا دروازہ توڑ کر اندر گھس گئے اس طرح قموز بھی فتح ہو گیا سارے خیبر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا واپس لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیشانی کو چوم لیا فرمایا اللہ تجھ سے راضی ہوا اور میں بھی سیدنا علی یہ سن کر رونے لگے یہ رونا خوشی کا تھا اس موقع پر کچھ لوگ جو ہوا شاہ میں رہ گئے تھے لوٹ آئے ان میں سیدنا علی کے بھائی جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بھی تھے ان کے آنے کی بھی سب کو بہت خوشی تھی کئی سال کے بچھڑے بھائی ایک دوسرے سے ملے تو آنکھوں سے آنسو بہ نکلے ساتھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بہت سے صحابہ کے ساتھ عمرے کے لئے روانہ ہوئے ان میں علی بھی شامل تھے عمرے سے فارغ ہو کر مسلمان تین دن بعد مکہ سے نکل آئے اور مدینہ کی طرف روانہ ہوئے غزوہ موتا میں آپ کے بھائی جعفر بن ابی طالب شہید ہو گئے تو آپ کو بہت صدمہ ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دلاسہ دیا ان کی شہادت کے بعد جعفر بن ابی طالب کے بچوں کی پرورش علی نے کی ان کے بیٹے عبداللہ جوان ہوئے تو سیدنا علی نے اپنی بیٹی زینب کی شادی ان سے کی مکہ کی فتح کے موقع پر بھی سیدنا علی ساتھ تھے کعبے میں رکھے ہوئے بھتوں کو آپ نے توڑنا شروع کیا تو سیدنا علی نے اس کام میں آپ کا ہاتھ پٹایا تامے کے بھت کو توڑنے کے لیے آپ نے علی کو اپنے کندے پر سبار فرمایا وہ بہت اونچائی پر تھا اور لوہے کی ایک سلاح کے ساتھ زمین سے لگا ہوا تھا علی نے اس بھت کو بھی گرایا اور کعبے سے باہر پھینک دیا مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تو قبیلہ حوازن کے لوگ بڑک اٹھے ایک بڑا لشکر تیار کر کے مسلمانوں پر حملے کا ارادہ کیا آپ ابھی مکہ ہی میں تھے کہ ان کے ارادے کی خبر ہوئی تو آپ شبوال آٹھ ہجری میں بارہ ہزار مسلمانوں کو لے کر دشمن کی طرف روانہ ہوئے ہلین کے مقام پر دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں دشمن نے یہ چال چلی کہ رات کے وقت آس پاس کی پہاڑیوں میں اپنے تیر انداز بٹھا دیئے تھے انہوں نے مسلمانوں پر اچانک تیروں کی بارش کر دی اسلامی فوج میں مکہ کے دو ہزار ایسے لوگ بھی تھے جو کچھ ہی دن پہلے اسلام لائے تھے وہ تیروں کی بوچھار سے گھبرا کر پیچھے ہٹے اس طرح ساری فوج بے ترطیب ہو گئی صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند بہادروں کے ساتھ میدان میں رہ گئے تھے ان میں سیدنا علی بھی تھے وہ شروع سے آخر تک آپ کے پاس رہے اور بے جگری سے لڑتے رہے جلدی مسلمان سنبھل گئے انہوں نے پلٹ کر حملہ کیا اور تب دشمن کو شکست ہوئی نوہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو ایک سو پچاس سوار دے کر یمن کے قبیلہ بنو تیہ کی طرف روانہ کیا وہ لوگ مسلمانوں کی آمد کی خبر سن کر بھاگ گئے علی رضی اللہ عنہ نے بنو تیہ کا بدھ خانہ گرا دیا بدھ توڑ ڈالے اس لڑائی کے بعد مشہور سخی خاتم تائی کی بیٹی اور بیٹا عدی مسلمان ہو گئے فتح مکہ کے بعد یہ خبر سننے میں آئی کہ روم کا بادشاہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے پرطول رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آگے بڑھ کر اسے روکنے کا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود تیس روکنے کا فیصلہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا اور خود تیس ہزار فوج لے کر روانہ ہوئے بعض منافقین نے علی کو تانہ دیا کہ وہ جنگ سے بچنے کے لیے نہیں گئے اس پر انہیں رنچ ہوا ہتھیار لگا کر روانہ ہوئے لشکر تک پہنچ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے آنے کی وجہ پوچھی تو عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے شروع سے لے کر آج تک اللہ کی راہ میں لڑنے سے قدم پیچھے نہیں ہٹائے لیکن معلوم نہیں اس مرتبہ مجھے جہاد میں شریک کرنے کی بجائے مدینے میں کیوں چھوڑ دیا گیا یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے علی کیا تم اس بات سے راضی نہیں کہ تمہارا میرے ساتھ وہی تعلق ہو جو موسیٰ علیہ السلام کا حارون علیہ السلام سے تھا سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا مطلب یہ تھا کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کوہی تور پر جاتے وقت حارون علیہ السلام کو اپنا قائم مقام بنا گئے تھے اسی طرح میں نے تمہیں اپنا قائم مقام بنایا تھا لیکن حارون علیہ السلام نبی بھی تھے جبکہ تم نبی نہیں ہو سکتے اس لیے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا آپ کا یہ ارشاد سن کر سیدنا علی خوش ہو گئے اور مدینے واپس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقامی کا فریضہ انجام دیتے رہے یہاں تک کہ آپ تبوک سے واپس تشریف لے آئے مکہ کی فتح کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد بن ولید کو حکم دیا کہ وہ یمن جا کر قبیلہ حمدان کو اسلام کی دعوت دیں وہ گئے بہت کوشش کی لیکن انہوں نے اسلام قبول نہ کیا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ حمدان کے نام ایک خط بھی دیا علی رضی اللہ عنہ نے وہ خط انہیں سنایا اور اسلام کی دعوت دی اس خط کے الفاظ کا اثر ان پر ہوا پھر سیدنا علی نے جو ان کے سامنے واس کیا وہ بھی بہت اثر انگیز تھا چنانچہ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ شکر ادا کیا اور فرمایا حمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو حمدان کے لوگوں پر سلامتی ہو حجرت کے دسویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو ایک اور قبیلے مزہج کی طرف روانہ فرمایا تاکہ انہیں اسلام کی دعوت دی جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ اس وقت تک تلوار نہ اٹھائی جائے جب تک تم پر کوئی حملہ نہ کرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ تین سو سواروں کے ساتھ مزہج کے علاقے میں پہنچے پیہ ہوئے تھے چنانچہ زبردست مارکہ ہوا آخر وہ لوگ بھاگ نکلے اس کے بعد قبیلے کے سردار اور بہت سے دوسرے لوگ خود علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسلمان ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو وہاں کا قاضی بھی مقرر فرمایا آپ رضی اللہ عنہ چند ماہ وہاں رہے اس دوران میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مقدمات کے فیصلے بھی کیے حجرت کے دس میں سال رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کیا سیدنا علی بھی یمن سے آ کر اس یادکار حج میں شریک ہوئے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربانی کے اونٹوں کا گوشت تقسیم کیا حج سے واپس آنے کے کچھ ہی عرصے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے حجرت کے گیاہمیں سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے یہ صدمہ علیہ رضی اللہ عنہ کی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ تھا انہوں نے عباس رضی اللہ عنہ ان کے دو بیٹوں قسم اور فضل رضی اللہ عنہ اور ایک انساری صحابی کے ساتھ مل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل دیا اس وقت انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اتھر کو اپنے بدن سے لگا رکھا قبر مبارک تیار ہو گئی تو سیدنا علی نے فضل بن عباس عسامہ بن زید اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر میں اتارا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خلیفہ چن لیا چھے ماہ بعد سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اس دنیا سے رہلت کر گئیں ابو بکر کو علی سے بہت محبت تھی ان کی بہت عزت کرتے تھے خلافت کے کاموں میں ان سے مشورے بھی لیتے تھے علی بھی ان سے اسی طرح محبت کرتے تھے مرتد ہو جانے والوں سے جنگ ہوئی تو علی نے بھی دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر ان کا مقابلہ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے دروازے پر آئے اور فرمایا آپ پر اللہ کی رحمت ہو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے ساتھی اور مدد کرنے والے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے اور سب سے بڑھ کر دین کو نفع پہنچانے والے تھے اس کے بعد دیر تک ان کی خوبیوں اور بھلائیوں کا ذکر کرتے رہے ابو بکر کی وفات کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے انہوں نے مجلے سے شورا قائم کی تو اس میں علی رضی اللہ عنہ کو بھی شامل کیا ان کی خلافت کا زمانہ ساڑھے دس برس تک رہا اس زمانے میں بھی آپ رضی اللہ عنہ سے باقاعدہ مشورے لیے جاتے رہے عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان کے مشوروں کو بہت اہمیت دیتے تھے جن جھگڑوں کا فیصلہ دوسرے صحابہ نہیں کر پاتے تھے وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیش کیے جاتے تھے عمر فرمایا کرتے تھے ہم میں سے سب سے بڑے قاضی علی رضی اللہ عنہ ہیں ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی فیصلہ دیا تو علی نے اس کے خلاف رائے تھی عمر نے ان کی رائے کو درست قرار دیا سیدنا عمر کے دل میں علی کی نہ صرف بہت محبت تھی بلکہ وہ ان کی بہت عزت بھی کرتے تھے انہیں علی پر پورا بھروسہ تھا سولہ حضری میں بیت المقدس تشریف لے گئے تو سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا سیدنا عمر کے زمانے میں سب سے بڑی لڑائی نہا مند کی لڑائی سمجھی جاتی ہے اس موقع پر ایرانیوں کا بہت بڑا لشکر جمع ہو گیا تھا سیدنا عمر نے سیدنا علی کو مسلمانوں کے لشکر کا سفہ سالار بنانا چاہا لیکن انہوں نے مدینے سے باہر جانے سے انکار کر دیا پھر عمر نے خود سالار بن کر جانے کا ارادہ کیا تو سیدنا علی نے اس کا بھی مشورہ نہ دیا اور فرمایا آپ مدینے کو ہرگز نہ چھوڑے عمر رضی اللہ عنہ کو علی کا یہ مشورہ بھی ماننا پڑا سیدنا عمر نے اپنی وفات سے پہلے خلافت کے لیے چھے صحابہ کے نام تجویز کیے تھے کہ مسلمان ان چھے میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیں ان میں ایک نام علی کا تھا دوسرا نام سیدنا عثمان کا تھا باقی چار نام یہ تھے سعید بن عبی بقاس عبد الرحمن بن عوف زبیر بن عوام اور طلحہ بن عبیدلہ رضی اللہ عنہ ان چاروں نے اپنے نام واپس لے لیے تو خلافت کے لیے صرف دو نام رہ گئے سیدنا عثمان اور سیدنا علی ان لوگوں نے آخر سیدنا عثمان کے بارے میں فیصلہ دیا اس طرح مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ سیدنا عثمان ہوئے اس دوران میں بھی ان دونوں کے تعلقات بہت خوشگوار رہے سیدنا عثمان کو کوئی شرع سزا دینے کا مسئلہ پیش آتا تو سیدنا علی کے ذریعے فیصلہ کراتے ہر سال حج کے لیے جاتے وقت سیدنا علی کو بھی ساتھ لے جاتے علی نے ہمیشہ انہیں اچھے مشورے دیئے جس زمانے میں سیدنا عثمان کے خلاف سازش شروع ہوئی تو علی نے سازش کی آپ کو بجھانے کے لیے عثمان کو بہت مشورے دیئے مصر کے باغی مدینے پر چڑھائے تو سیدنا علی نے انہیں سمجھا بجھا کر واپس روانہ کیا وہ لوگ تو سیدنا عثمان کے خون کے پیاسے تھے رات کی تاریخی میں پھر لوٹ آئے کوفے اور بسرے کے باغیوں نے بھی ان کا سمجھانے کی بہت کوشش کی وہ نہ مانے تو اپنے بیٹوں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سیدنا عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے دروازے پر معمور فرمایا ایک مرتبہ بڑی مشکل سے سیدنا عثمان تک پانی پہنچایا اس جھڑک میں حسن زخمی ہوئے پھر کچھ باغی دیوار پھاند کر اندر راخل ہوئے اور سیدنا عثمان کو شہید کر دیا ان کی شہادت کے بعد مدینے کی حالت عجیب تھی شہر پر ان باغیوں کا قبضہ تھا ہر طرف افرہ تفری کا عالم تھا لاکھوں مربع میل پر پھیلی ہوئی اسلامی سلطنت کا کوئی سربراہ نہیں تھا ان سب کا خیال تھا کہ اس نازک وقت میں علی رضی اللہ عنہ ہی خلافت کے لائق ہیں آخر سیدنا علی سے درخواست کی گئی کہ وہ خلافت کی ذمہ داری سنبھالے لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا ان کے انکار سے حالات اور بھی نازک ہو گئے اس لیے کہ خلافت کی جگہ زیادہ دن تک خالی نہیں چھوڑی جا سکتی تھی اب مہاجرین انسار اور مدینے میں موجود تمام لوگوں نے سیدنا علی سے سخت اسرار کیا کہ وہ خلیفہ بننا منظور کر لیں یہ ترخواست کرنے والوں میں باغی بھی شامل تھے آخر سیدنا علی کو ان سب کی بات ماننا پڑی اور خلافت کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہو گئے چنانچہ سیدنا عثمان کی شہادت کے تین دن یا چھے دن بعد مدینے میں موجود تمام لوگوں نے مسجد نبوی میں سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لیں اس طرح وہ مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ راشد بنے وہ پونے پانچ سال تک خلیفہ رہے اس ساری مدت وہ سخت مشکلات میں گھرے رہے کوئی اور ہوتا تو شاید حمد ہار جاتا لیکن وہ اللہ کے بھروسے پر تمام مشکلات اور مسیبتوں کا آخری دم تک بڑے حوصلے اور پامردی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے خلیفہ بنتے ہی سب سے پہلی مشکل یہ پیش آئی کہ عثمان کے قاتلوں کو کس طرح پکڑا جائے سیدنا عثمان کی شہدت کوئی معمولی واقعہ نہیں تھی جو ہی سیدنا عثمان کی شہدت کی خبر چاروں طرف پھیلی لاکھوں مسلمان غم اور غصے سے تڑپ اٹھے حقیان نہیں تھی جو ہی سیدنا عثمان کی شہدت کی خبر چاروں طرف پھیلی لاکھوں مسلمان غم اور غصے سے تڑپ اٹھے ہر طرف سے بس یہی آواز بلند ہونے لگی عثمان کے خون کا بدلہ دیا جائے ان کے قاتلوں کو پکڑ کر سخت سزا دی جائے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی قاتلوں کو پکڑنا چاہتے تھے لیکن مشکل یہ تھی کہ جو لوگ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کے مکان کو گھیرنے میں شریک تھے ان کی تعداد ہزاروں میں تھی ان میں سے قاتلوں کو تلاش کرنا آسان کام نہ تھا کسی خاص شخص کے خلاف موقع کا کوئی گواہ موجود نہ تھا سید صرف ان کی زوجہ محترمہ نائلہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس موجود تھی شوہر کو بچانے کی کوشش میں ان کے ہاتھ کی تین انگلیاں کٹ گئی تھی ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے صرف اتنا بتایا کہ تین آدمی اندر آئے تھے ان میں سے ایک محمد بن ابی بکر تھے یہ ابو بکر کے چھوٹے بیٹے تھے والد کی وفات کے بعد ان کی پرورش سیدنا علی نے کی تھی ان کے علاوہ دو آدمیوں کے بارے میں نائلہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ انہیں نہیں پہچانتی علی رضی اللہ عنہ نے محمد بن ابی بکر کو پکڑ کر پوچھا تو انہوں نے کہا میں مکان میں داخل ضرور ہوا تھا لیکن جب عثمان رضی اللہ عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ بھتیجے تمہارے والد زندہ ہوتے تو انہیں تمہاری یہ حرکت پسند نہ آتی تو میں شرمندہ ہو کر پیچھے ہٹ گیا اور باہر نکل گیا نائلہ رضی اللہ عنہ نے بھی محمد بن ابی بکر کی بات کی تستیق کی غرز اس طرح اصل قاتلوں کا پتہ نہ چل سکا اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کوئی کاروائی نہ کر سکے بہت سے لوگ اس موقع پر اس شک میں مبتلا ہو گئے کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ جان بوچ کر قاتلوں کو نہیں پکڑ رہے اس شک کی ایک وجہ یہ تھی کہ سارے باغی علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کر چکے تھے اور بہت سے تو ان کی فوج میں شامل ہو گئے تھے اس وقت کے حالات یہ اجازت نہیں دیتے تھے کہ ان سب کو چن چن کر فوج سے نکال دیا جائے اسلام کا قانون بھی یہ اجازت نہیں دیتا کہ گواہی کے بغیر کسی کو قاتل ٹھہرایا جائے تاہم اکثر لوگ سیدنا علی کی مشکرات سے پوری طرح آگاہ تھے علی سے یہ با عثمان کے گورنروں کو ہٹا کر ان سب کی جگہ نئے گورنر مقرد فرمائے نئے گورنر اپنے اپنے صوبے اور علاقے میں پہنچ گئے پرانے گورنروں نے ان کے لیے جگہ چھوڑ دی امیر مون کے لیے جگہ چھوڑ دی امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے گورنری سے دستبردار ہونے سے انکار کر دیا ان کی جگہ سیدنا علی نے سہل بن ہنیف کو شام کا گورنر مقرد فرمایا تھا یہ جب شام کی سرحد پر پہنچے تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج نے انہیں واپس جانے پر مجبور کر دیا اور سیدنا معاویہ نے ان کے ذریعے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو یہ پیغام پہنچایا جب تک عثمان کے قاتلوں کو نہیں پکڑا جائے گا وہ گورنری سے دستبردار نہیں ہوں گے گویا سیدنا علی کے راستے میں سب سے پہلی یہ رکاوٹ پیش آئی ابھی وہ اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں دے سکے تھے کہ ایک اور مشکل پیش آگئی سیدنا عثمان کی شہدت سے پہلے امت کی ماں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ حج کے لیے مکہ گئی تھی حج کے بعد مکہ سے واپس آ رہی تھی کہ راستے میں ان کے ایک قریبی رشتہ دار ملے انہوں نے بتایا کہ سیدنا عثمان شہید کر دیے گئے ہیں اور لوگوں نے سیدنا علی کے ہاتھ پر بیعت کر لی ہے لیکن مدینہ میں ابھی تک فتنہ اور فساد پھیلا ہوا ہے یہ خبر سن کر وہ مکہ کی طرف واپس پلٹ گئی اتنے میں مدینہ سے سیدنا طلحہ اور سیدنا زبیر بھی ان کے پاس پہنچ گئے یہ دونوں بہت اونچے مرتبے کے بزرگ تھے اشرا مبشرہ میں سے تھے انہوں نے بھی یہی بتایا کہ مدینہ کے لوگ فسادیوں کے ہاتھوں پریشان ہیں نہ تو وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور نہ ان میں سیدنا عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی طاقت ہے مکہ کے لوگوں نے ام المومنین مکہ کے لوگوں نے ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے واپسی کا سبب پوچھا تونوں نے فرمایا عثمان مظلوم شہید کر دئیے گئے اور فتنہ دبتا ہوا نظر نہیں آتا ہے اس لئے تم فتنے کو دور کرنے اور شہید خلیفہ کے قاتلوں سے بدلہ لینے کیلئے تیار ہو جاؤ اسی طرح اسلام کی عزت بچائی جا سکتی ہے اس پر ہزارہ مسلمان سیدہ عائشہ زبیر اور طلحہ کے ساتھ ہو لئے اس لشکر نے بسرہ پہنچ کر اس پر قبضہ کر لیا جب سیدنا علی کو خبر ملی تو وہ بھی اپنا لشکر لے کر بسرہ کے قریب پہنچ گئے اور سلحہ کی کوشش شروع کر دی دوسری طرف سیدہ عائشہ نے اپنے آنے کی وجہ بیان فرمائی علی نے اپنی مجبوری اور مشکلات بیان فرمائی دونوں نے ایک دوسرے کی بات کو اچھی طرح سمجھ دیا اور قریب تھا کہ سلحہ ہو جاتی لیکن بدقسمتی سے دونوں طرف کی فوجوں میں کچھ بدنیت منافق لوگ شامل تھے انہیں اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا تھا کہ سلحہ نہ ہو لہٰذا انہوں نے رات ہی کو جنگ چھیڑ دی علی یہ سمجھے کہ عائشہ نے جنگ شروع کر دی عائشہ یہ سمجھی کہ علی نے جنگ شروع کر دی ہے اس طرح دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہو گئی دونوں فوجوں میں سخت لڑائی ہوئی اس میں آخر کار سیدنا علی کو فتح ہوئی فتح کے بعد علی نے ان کے بھائی محمد بن عبی بکر کو ان کا حال معلوم کر پہنچائے جائے پھر انہوں نے خود سیدہ عائشہ کے پاس جا کر پوچھا اے مومنوں کی ماں آپ کا مزاج کیسا ہے انہوں نے فرمایا ٹھیک ہوں اس کے بعد سیدنا علی نے انہیں چند دن بسرہ میں آرام اور آسائش کے ساتھ ٹھہرایا پھر محمد بن عبی بکر کی نگرانی میں انہیں چالیس شریف اور معزز خوادین کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ کیا اس وقت عائشہ نے فرمایا میرے بچوں یہ لڑائی غلط فہنی کا نتیجہ تھی علی سے نہ پہلے میرا کوئی جھگڑا تھا نہ اب ہے سیدنا علی نے جواب میں فرمایا آپ سچ فرماتی ہیں آپ ہم سک کی ماں ہیں آپ کی عزت کرنا ہم پر واجب ہے پھر وہ مکہ آگئی اس لڑائی میں عائشہ اونٹ پر سوار تھی اس لیے اس لڑائی کو جنگ جمل کہا جاتا ہے یہ لڑائی جمادی الاخر چھتیس ہجری میں پیش آئی اس جنگ کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہ ہمیشہ پشمان رہی اور یاد کر کے روتی تھی جمل کی لڑائی کے بعد سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے چند دن بسرہ میں قیام کیا پھر باہرہ جب چھتیس ہجری میں کوفہ چلے آئے اور اس شہر کو حکومت کا صدر مقام یا دار الخلافہ قرار دیا دار الخلافہ پہلے مدینہ تھا یہ فیصلہ انہوں نے اس لیے کیا کہ مدینہ کو فساد اور جھگڑوں سے بچایا جا سکے اب انہوں نے پھر شام کی طرف توجہ دی جریر بن عبداللہ کے ہاتھ ایک خط امیر معاویہ کو بھیجا اس میں لکھا کہ تم بھی مہاجرین اور انسار کی طرح میری بیعت کرو اس کے بعد قائدے کے مطابق شہادت عثمان کا مقدمہ پیش کرو میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلہ کروں گا امیر معاویہ نے اس خط کے جواب میں لکھا کہ آپ عثمان کے قاتلوں کو ہمارے حوالے کر دیں تو میں اور شام کے دوسرے تمام لوگ خوشی سے آپ کی بیعت کریں گے اس طرح کچھ مدت تک خط و کتابت کا سلسلہ چلتا رہا لیکن صلح کی کوئی صورت نہ بن سکی ادھر شام کے صدر مقام دمشق کی جامع مسجد میں سیدنا عثمان کے خون آلود کپڑے اور نائلہ رضی اللہ عنہ کی کٹی ہوئی انگلیاں رکھتی گئیں ان کو دیکھ دیکھ کر لوگ ساروں قطار روتے تھے قاتلوں سے بدلہ لینے کا عہد کرتے تھے جب علی کو یقین ہو گیا کہ امیر معاویہ بیعت نہیں کریں گے تو انہوں نے جنگ کی تیاری کی اور قریباً اسی ہزار فوج لے کر شام کی طرف روانہ ہونے کا ارادہ کیا دوسری طرف امیر معاویہ بھی ایک بڑے رشکر کے ساتھ مقابلے کے لیے آئے دونوں فوجیں دریائے فرات کے قریب پہنچیں شامی فوجوں نے گھاٹ پر قبضہ کر کے پانی پر پہرے بٹھا دئیے لیکن دوسرے دن سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے شامیوں پر حملہ کر کے انہیں پیچھے دھکیل دیا اور گھاٹ پر قبضہ کر کے سب کے لیے پانی آم کر دیا اب دونوں فوجوں نے صفین کے مقام پر ایک دوسرے کے سامنے مرچے قائم کر لیے یہ مقام شہر حلب کے جنوب مشرق اور شہر ہمس کے شمال مغرب میں دریائے فرات کے کنارے پر تھا تین مہینے بیس دن تک دونوں فوجیں آمنے سامنے پڑی رہیں اس دوران میں دونوں فریق بات چیت کے ذریعے مسئلہ حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتے رہے لیکن افسوس کسی فیصلے پر نہ پہنچ سکے چھوٹی چھوٹی جھڑپیں ہوتی رہیں عام لڑائی محرم سنتیس ہجری تک شروع نہ ہو سکی آخر سفر میں دونوں فوجوں میں جنگ شروع ہوئی یہ جنگ کئی دن تک جاری رہی دونوں طرف مسلمانوں کا خون بہتا رہا منافق اور فسادی لوگ اس موقع سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے انہی لوگوں کی وجہ سے صلح کی کوششیں ناکام ہوتی رہیں پھر ایک دن علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے اتنا زبردست دباؤ ڈالا کہ شامی فوج کے پاؤں اکھڑنے لگے اتنے میں شامی فوج کا ایک دستہ قرآن کو نیزوں پر اٹھا کر آگے بڑھا اور پکار کر کہا یہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی کتاب ہے علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے قرآن دیکھ کر ہاتھ روک لئے لڑائی بند ہو گئی اس کے بعد پھر باتجیت شروع ہو گئی آخر تیہ پایا کہ خلافت کا فیصلہ دو سالسوں کے سپرد کر دیا جائے وہ آپس میں مل کر جو فیصلہ کریں گے ان کا فیصلہ سب کو قبول ہوگا ایک سالس سیدنا علی رضی اللہ عنہ مقرر کریں دوسرا سالس امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کریں گے چنانچہ وہ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مقرر ہوئے اور امیر معاویہ کی طرف سے عمر بن آس رضی اللہ عنہ ان سے کہا گیا کہ وہ رمضان کے مہینے تک فیصلہ کر دیں اس کے بعد سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مقرر کریں گے سیدنا علی کوفے کی طرف روانہ ہوئے اس موقع پر ان کی فوج دو حصوں میں بٹ گئی ایک حصہ سالس مقرر کرنے کا حامی تھا جبکہ دوسرا کہتا تھا کہ قرآن کو چھوڑ کر انسانوں کو حکم یا فیصلہ کرنے والا بنانا گناہ ہے دونوں گروہ آپس میں جھگڑتے رہتے تھے اور بات بات پر تلواریں نکال لیتے تھے علی رضی اللہ عنہ بڑی مشکل سے انہیں کوفہ تک لائے لیکن بارہ ہزار آدمی جو سالسوں سے فیصلہ کرانے کے خلاف تھے فوج سے الگ ہو کر حرو را کے مقام پر چلے گئے ان لوگوں کو خارجی کہا گیا دونوں سالسوں نے جو فیصلہ دیا وہ ایک دوسرے سے مختلف تھا سیدنا ابو موسیٰ اشری کا فیصلہ یہ تھا کہ علی اور امیر معاویہ میں سے کسی کو خلیفہ مقرر نہ کیا جائے انہیں چھوڑ کر مسلمان جسے چاہیں خلیفہ بنا لیں سیدنا عمر بن آس کا فیصلہ یہ تھا کہ ابو موسیٰ اشری نے علی کو خلافت سے الگ کر دیا ہے میں ان کی جگہ معاویہ کو خلیفہ مقرر کرتا ہوں اس پر ہر طرف شور مچ گیا سیدنا علی کے حامیوں نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا اب پھر سیدنا علی فوج لے کر دمشق کی طرف بڑھنا چاہتے تھے کہ خارجیوں نے ہر طرف فساد مچا دیا انہوں نے جتھے بنا کر لوگوں کو لوٹنا شروع کر دیا آخر علی رضی اللہ عنہ پہلے ان کی طرف بڑھے نہروان کے مقام پر شدید جنگ ہوئی چار ہزار خارجی مارے گئے اس طرح خارجیوں کا زور ٹوٹ گیا لیکن ان کی طولیاں آئے دن فتنہ برپا کرتی رہتی تھی دوسری طرف سیدنا امیر معاویہ نے عمر بن آس کو پوج دے کر مصر پر چڑھائی کر دی وہاں علی کی طرف سے محمد بن ابی بکر گورنر تھے انہوں نے شامی فوج سے شکست کھائی اور خود بھی گرفتار ہوئے پھر قتل کر دیا گئے مصر کے بعد شامی فوج نے حجاز، عراق اور یمن وغیرہ پر حملے شروع کر دیئے علیکم ملک کی اندرونی شورشوں کی وجہ سے اسلامی فتوحات کے دائرے کو بڑھانے کا موقع نہ مل سکا پھر بھی 35 ہجری میں انہوں نے بحری راستے سے ہندوستان پر حملے کی اجازت دی چنانچہ اس سمانے میں کوکن بمبئی پر کامیاب حملہ کیا گیا یہ عراقہ اس وقت سندھ میں شامل تھا نہروان کی لڑائی کے بعد سیدنا علی کا ارادہ شام پر حملہ کرنے کا تھا انہوں نے جنگ کی تیاریاں شروع کر دی تھی لیکن دوسری طرف خارجیوں نے سادش تیار کی کہ علی، معاویہ اور عمر بن آس تینوں کو قتل کر دیا جائے ان کے خیال میں عمر اسی صورت میں قائم ہو سکتا تھا چنانچہ اس کام کے لیے تین آدمی مقرر ہوئے عبد الرحمن بن ملجم نے علی کو برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ کو اور عمر بن بکر نے عمر بن آس کو شہید کرنے کا ذمہ لیا ان بدبختوں نے رمضان چالیس ہجری میں ایک ہی روز فجر کی نماز کے وقت ان تینوں بزرگوں پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا مصر کے گورنر عمر بن آس اس روز بیمار تھے انہوں نے اس روز خارجہ بن حضافہ کو نماز پڑھانے کے لیے بھیجا لہذا عمر بن بکر نے ان کے دھوکے میں خارجہ بن حضافہ کو شہید کر دیا دمشق میں برق بن عبداللہ نے امیر معاویہ پر حملہ اس وقت کیا جب وہ مسجد کے دروازے سے نکل رہے تھے انہیں معمولی زخم آیا کوفے میں عبد الرحمن بن ملجم ملون سیدنا علی کے راستے میں چھپ کر بیٹھ گیا جب وہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف چلے تو ان پر تلوار کا بار کیا سر پر شدید زخم آیا ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا سر پر شدید زخم آیا ابن ملجم کو گرفتار کر لیا گیا سیدنا علی نے اپنے بیٹوں حسن اور حسین کو بلا کر کچھ نصیحتیں گی اور اپنے قاتل کے بارے میں فرمایا اسے کھانا کھلاو پانی پلاو اور اچھی طرح رکھو اگر میں اس زخم سے مر جاؤں تو اسے قتل کرنا شریعت کا یہی حکم ہے اس کے ناک اور کان وغیرہ نہ کارٹنا اگر میں بچ گیا تو میری مرضی چاہے اسے بدلنوں یا معاف کر دوں ابن ملجم کی تلوار زہر آلود تھی وہ اس زخم سے شہید ہو گئے انہا لیلہ و انہا اٹھارہ انیس بیس یا اکیس میں سے کوئی تاریخ تھی ہجرت کا چالیسوں سال تھا اور ان کی تھا اور ان کی عمر اس وقت تیرے سٹھ سال تھی سیدنا علی کو اپنی خلافت کے زمانے میں سکون کا سانس لینا نصیب نہ ہوا پھر بھی انہوں نے ملکی انتظامات کے سنسلے میں کوئی قصر اٹھا نہ رکھی مزاج میں حد درجہ ساتھ کی تھی اللہ کا خوف بے پناہ تھا فقیرانہ زندگی بزر کی گبرنروں اور افسروں کی سخت نگرانی کرتے تھے کسی احتیدار کے خلاف شکایت ملتی تو اس کے خلاف کاروائی کرتے آپ کو عدل و انصاف کا حد درجہ خیال تھا سب سے پورا پورا انصاف کرتے تھے یہاں تک کہ اپنی ذات سے بھی انصاف کرتے ہر ایک کے لیے ان کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا تھا بلا روک ٹوک کوئی بھی ان کے پاس آ سکتا تھا ریایت پر بہت مہربان تھے ان کی بہتری کے لیے جو ہو سکتا تھا کرتے تھے بازاروں میں گشت کرتے تھے بیت المال میں جو رقم جمع ہوتی تھی کھلے دل کے ساتھ غریبوں مسکینوں اور دوسرے حقداروں میں تقسیم فرما دیتے غیر مسلموں کے ساتھ بھی اچھا برداؤ کرتے تھے بسرے کے گورنر عثمان بن ہنیف نے کسی امیر آدمی کی دعوت قبول کر لی آپ کو اطلاع ملی تو اسے لکھا اے ابن ہنیف میں نے سنا ہے کہ بسرے کے ایک دولت من نے تمہیں بڑی شاندار دعوت دی تم نے یہ دعوت قبول کر لی اور قسم قسم کے کھانے بڑے پینان اور بڑے مزے سے کھائے مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی کہ تم اس قسم کی دعوتوں میں شریف ہوا کرو گے جن میں غریبوں کو پوچھا تک نہیں جاتا پوچھا تک نہیں جاتا اپنے حق سے زیادہ بیت المال سے ایک پیسہ بھی لینا حرام سمجھتے تھے ملک کی حفاظت کے لیے چھوٹی بڑی فوجی چھامنیاں قائم کی کئی مضبوط قلعے بنوائے دریائے فرات پر ایک پل بنوائے بعض جگہوں پر مسجدیں بھی بنوائیں عمر بھر کسی نہ کسی صورت دین کی خدمت کرتے رہے کافروں کے خلاف تمام بڑی بڑی لڑائیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے ہر لڑائی میں جان ہتھیلی پر رکھ کر لڑے یمن کے ہزاروں لوگوں کو اپنی کوششوں سے مسلمان بنایا ان کو ایک بار اقتلاع ملی کہ کچھ لوگ ہیں جو انہیں معبود مانتے ہیں آپ نے ان لوگوں کو پکڑوایا اور سخت سزا دی البتہ جن لوگوں نے توبہ کی انہیں چھوڑ دیا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے مثالی زندگی بسر کی تمام زندگی معمولی سے مکان میں رہے دروازے پر کوئی دربان نہیں ہوتا تھا شان اور شوقت سے نفرت تھی کپڑوں میں پیوند لگے ہوتے پیوند خود ہی لگا لیتے دکانداروں کو چک کرتے تھے اپنا وظیفہ اور دوسری آمدنی خیرات کر دیتے تھے ایک دن اپنے خادم قمبر کو بازار لے گئے اپنے لیے موٹا جھوٹا کپڑا خریدا اس کے لیے قیمتی اس نے کہا میرے لیے ایسے کپڑے کی کیا ضرورت تھی آپ نے فرمایا بھئی تم جوان ہو تمہارے لیے اچھا کپڑا ہونا چاہیے میرا کیا ہے بڑھا ہوں بازار سے سودا خود لاتے ضریر نامی شخص نے آپ کے دسترخان پر سادہ کھانا دیکھ کر کہا آپ کو پرندوں کا گوشت پسند نہیں آپ نے فرمایا خلیفہ کو مسلمانوں کے مال میں صرف دو پیانوں کا حق ہے ایک خود کھائے یا اپنے بچوں کو کھلائے دوسرا اللہ کی مخلوق کے سامنے پیش کر دے عید سے چند روز پہلے کسی نے آپ کے کپڑوں میں پیون دیکھ کر کہا امیر المومنین آپ دو درہم میں ایک نیا جوڑا کیوں نہیں خرید لیتے آپ نے فرمایا مجھے شرم آتی ہے کہ میں نئے کپڑے پہنوں اور کوفے میں ہزاروں آدمیوں نے پرانے کپڑے پہن رکھے ہوں کہیں سے مال آتا تو تمام کا تمام تقسیم کر دیتے اس میں سے اپنے لیے کوئی خاص چیز لیتے نہ رشتہ داروں کو ان کے حصے سے زیادہ دیتے ایک مرتبہ آپ کی زرہ گم ہو گئی چند دن بعد وہ زرہ ایک یہودی کے پاس نظر آئی آپ نے اس سے کہا یہ زرہ میری ہے تمہارے پاس کہاں سے آگئی اس نے کہا نہیں زرہ میری ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین تھے چاہتے تو اس سے زبردستی لے سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا معاملہ کوفے کے قاضی شرح کی عدالت میں لے گئے قاضی صاحب نے آپ کا دعویٰ سنا یہودی کا جواب سنا پھر علی سے کہا اپنے گواہ لائیے انہوں نے فرمایا میرا بیٹا حسن اور غلام قمبر اس بات کے گواہ ہیں کہ زرہ میری ہے ان کی گواہی لے لیں قاضی صاحب نے کہا بیٹے کی باپ کے حق میں اور غلام کی آقا کے حق میں گواہی قبول نہیں کی جا سکتی اس پر سیدنا علی نے فرمایا عجیب بات ہے آپ حسن کی گواہی قبول نہیں کرتے کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو جنت کے جوانوں کے سردار فرمایا ہے قاضی صاحب نے کہا مجھے یہ بات معلوم ہے لیکن میں حسن کی گواہی نہیں لوں گا اگر کسی کے رتبے کو دیکھ کر فیصلہ دینا ہوتا تو آپ کا یہ فرمانہ ہی کافی تھا کہ زرہ میری ہے یہ سن کر علی نے خوش ہو کر فرمایا مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے یہ زرہ یہودی کے پاس ہی رہے گی ان کی بات سن کر یہودی پکار اٹھا قاضی صاحب نے جو فیصلہ دیا اور علی نے جس طرح اس فیصلے کو مانا اس سے مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کا دین سچا ہے یہ زرہ واقعی علی رضی اللہ عنہ کی ہے اس کے ساتھ ہی وہ قلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا آپ تھا خیبر کی لڑائی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا دی تھی اے اللہ علی سے گرمی سردی کا اثر دور کر دے اس دعا کا یہ اثر تھا کہ آپ ہر موسم میں ہر طرح کا کپڑا پہن لیتے تھے ضرورت کے وقت آپ محنت مزدوری کر لیتے تھے آپ علم کا سمندر تھے آپ کی علمی باتیں بہت مشہور اور حیرت انگیز ہیں ایک عورت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اس نے شکایت کی کہ میرا بھائی چھے سو دینار چھوڑ کر فوت ہوا ہے جب یہ رقم وارثوں میں تقسیم کی گئی تو مجھے صرف ایک دینار بیا گیا کہ تمہارے حصے میں ایک ہی دینار آتا ہے آپ رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت پر غور کیا پھر بولے شاید تمہارے بھائی میں ایک بیوی دو لڑکیاں ایک ماں ایک بہن اور بارہ بیٹے چھوڑے ہیں عورت نے حیران ہو کر کہا آپ کا اندازہ بلکل درست ہے اس پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا تب تمہارے حصے میں ایک ہی دینار آتا ہے سیدنا علی دن رات کا زیادہ حصہ اللہ کی عبادت میں بزارتے تھے نماز پڑھتے تو اللہ کی ذات کے سوا کسی چیز کا ہوش نہ رہتا صدیق اکبر فاروق اعظم اور عثمان فاروق اعظم اور عثمان زنورین رضی اللہ عنہم اپنے دور خلافت میں سیدنا علی سے خاص معاملات میں مشورہ کرتے تھے شجاعت سیدنا علی کا خاص وصف تھا اتنے بہادر اور نڈر تھے کہ طاقتور سے طاقتور دشمن کی پروان نہیں کرتے تھے تبو کے علاوہ قریب قریب ہر لڑائی میں وہ شریک رہے انہیں اللہ کا شیر لقب ملا نہتے پروار نہیں کرتے تھے ایک لڑائی میں اپنے دشمن کو گرا لیا اسے قتل کرنے لگے تو اس نے ان کے مو پر تھوک دیا وہ فوراں اس کے سینے سے اتر آئے اس کی جان بخش دی کسی نے پوچھا آپ نے اسے کیوں چھوڑ دیا فرمایا میں تو اس سے اللہ کے لیے لڑ رہا تھا اس نے جو حرکت کی تو اس پر مجھے غصہ آ گیا اب میں اسے قتل کرتا تو گویا اس قتل میں میرا غصہ بھی شامل ہوتا اس کا مطلب یہ ہوتا کہ میں نے اسے اپنی ذات کے لیے قتل کیا ہے سیدنا علی کی بہادر کی واقعات ہمیشہ تابدنا رہیں گے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی رسول اللہ کو بھی سیدنا علی اور آپ کی اولاد سے بہت محبت تھی سیدنا حسن اور حسین کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر اٹھاتے اور فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں جو ان سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کر اور جو ان سے بغض رکھے تو بھی انہیں مبغوض رکھ سیدنا فاطمہ سے سیدنا علی کے ہاں دین بیٹے اور دو بیٹیاں ہوئیں ان کے نام یہ ہیں حسن حسین محسن زینب اور امہ کلسون محسن بچپن میں فوت ہوئے سیدہ فاطمہ کی زندگی میں سیدنا علی نے دوسری شادی نہیں کی ان کی وفات کے بعد کئی شادیاں کی جن سے گیارہ لڑکے اور پندرہ لڑکیاں ہوئیں اس طرح ان کے کل چودہ لڑکے اور سترہ لڑکیاں ہوئیں آپ کے چند حکیمانہ اقوال یہ ہیں غریب وہ ہے جس کا کوئی دوست نہ ہو گناہوں پر شرمندہ ہونا ان کو مٹا دیتا ہے اور نیکیوں پر مغرور ہونا ان کو برباد کر دیتا ہے علم مال سے بہتر ہے اس لیے کہ علم تمہاری حفاظت کرتا ہے جبکہ مال کی حفاظت تمہیں کرنا پڑتی ہے جو چیز نہ آتی ہو اس کے سیکھنے میں شرم نہ کرو کسی سوال کا جواب نہ آتا ہو تو یہ کہنے میں نہ شرماؤ کہ میں نہیں جانتا سخاوت وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہو معاف کر دینا بہت اچھا انتقام ہے مسیبت میں گھبرانا سب سے بڑی مسیبت ہے لالچ سے کچھ روزی بڑھ نہیں جاتی لیکن انسان کی قدر گھٹ جاتی ہے بات کہنے والے کو نہ دیکھو بلکہ بات کو دیکھو نیکی کی کوئی قدر کرے نہ کرے تم نیکی کیے جاؤ سخت ترین گناہ وہ ہے جو کرنے والے کی نزدیک معمولی ہو مسیبتوں کا مقابلہ سبر سے کرو اور نعمتوں کی حفاظت شکر سے کرو اللہ تعالی ان پر اپنی رحمت نازل فرمائے آمین سامین محترم ابھی آپ دار السلام سٹوڈیو لاہور پاکستان سے سن رہے تھے خلفہ راشدین کا چوتھا حصہ خلیفہ راشد